قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے کنسہ سوال کیا جائے گا حضرت کنس رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے مطلق سوال کیا جائے گا کہ ببندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں پھر شوہر کے مطلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا برتو کیا تھا نیک بیوی کا مقام ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لئے پرندے ہوا میں استقفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریاء میں استقفار کرتی ہیں اور پرشتے آسمان میں استقفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استقفار کرتے ہیں جنتی عورت ایک بد شکل شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہائیت حسین تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برطاو کرتی ہے اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازتگر سے باہت نہیں نکلتی اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں میری خدمت کا خیال کرتی ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور عزق سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابدار کرتی ہے اس کی بد صورتی پر نہیں جاتی اس حدیث سے ملوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے بلخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بر کر ہے مگر وہ حشن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہے جنتی عورتیں کون ہیں خامد سے محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی جب اسے گسہ آئے یا اس کے ساتھ برا صدوق ہو یا جب اس کا خامد کسی بات پر اس سے نراز ہو جائے تو وہ اپنے شوہر سے کہے یہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ رازی نہ ہو جائیں